اگلی خبر ہے اتر ممبئی کے انترگت آنے والے ملاڈ پروکے پتھانواری علاقے سے جہاں ایک مسجد کے سامنے جائے شریرام کا نعرہ لگانا پانچ یوکوں کو اس قدر مہنگا پڑا کہ اب پانچوں یوک پہنچ گئے ہیں حوالات جہاں ممبئی کی قرار پولیس ان سے لگاتار کر رہی ہے پوستاج کہ مسجد کے باہر جائے شریرام کا نعرہ دینے کے پیچھے ان کی منشاہ کیا تھی دراصل ملاڈ کے قرار پولیس ٹیشن کے انترگت آنے والے پتھانواری علاقے میں ستھت مسجد کے سامنے پانچ یوکوں نے جائے شریرام کے نعرے لگائے وہی مسجد کی طرف سے ملی شکایت کے بعد پولیس نے نعرے بازی کرنے والے پانچوں یوکوں کو سی سی ٹی وی کی مدد سے گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق نعرے بازی کرنے والے آروپیوں کا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ نیتے شرانے کے سوابیمان سنگٹھن اور بی جے پی سے سیدھے طور سے سمبند ہے گرفتار آروپیوں کا ایک بینر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں نیتے شرانے کے ساتھ ان سبھی کی فوٹو لگی ہوئی ہے قرار پولیس نے کثیت آروپیوں کے خلاف ایک سمودائے کو اکسانے اور سمو بنا کر نعرہ لگانے کی آروپ میں آئی پی سی کی دھارہ 141, 142, 143 اور 506 بٹا دو کے تحت مقدمہ درج کیا ہے پولیس کے مطابق ہنومان جہنتی کے دن بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ نیتے شرانے کے سوابیمان سنگٹھن سے جڑے یہ پانچوں لوگ ہنومان جہنتی کی ریلی میں شامل ہوئے جس کے بعد انہوں نے پتھان باری علاقے میں ستھت ایک مسجد کے پاس ہوتل میں کھانا کھایا لیکن وہاں سے نکلتے سمائی یہ سبھی جائے شریرام کا نعرہ دینے لگے جس کے بعد مسجد کے مولانا اور انیہ لوگوں نے اس کی شکایت قرار پولیس سے کی پولیس کے مطابق گرفتار آروپی وڑا ارپاڑا کے رہنے والے ہیں اور ہنومان جہنتی کے دن نشے کی حالت میں تھے مسجد کے باہر جا کر انہوں نے بے وجہ نعرہ بازی کی فلال پولیس نے سبھی آروپیوں کو بوری والی کورٹ میں پیش کیا جہاں سے انہیں پولیس کسٹڈی میں بھیج دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ بیٹے کچھ دینوں سے مہراشت میں دھارمی بھاوناؤں کو لے کر ستھتی تناؤ پون ہے کئی جگہوں سے ہنسا کی خبریں بھی سامنے آئی ایسے میں لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سامپردائیگ ہنسا کسی مسئلے کا حل نہیں اور اس طرح کی گتویدیو سے سماج کی شانتی بھنگ ہو سکتی ہے جس سے پولیس مقدمہ درج کر کاربائی بھی کر سکتی ہے